اہل لاہور کے لیے خوشخبری کلمہ چوک فروری تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا لاہور میں پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ آتھارٹی فروری تک کلمہ چوک اور انڈر پاس کے اردگرد سڑکوں کو ٹریفک کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے کافی کوششیں کر رہی ہے پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے سی اے او امران امین نے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ معلومات فراہم کی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرک ڈسٹرک آتھارٹی پنجاب بولیورٹ پروجیکٹ کے دو بیرل اس وقت تک مکمل ہو جائیں گے انتظامیاں پہلے ہی انڈر پاس کی چھت کو سیل کرنے اور سینٹ میری پارک میں بارش کے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی کھدائی مکمل کر چکی ہے دو انڈر پاسز اور ایک اوورہیڈ ریج کلمہ چوک کی تزین و آرائش کے منصوبے کا حصہ ہیں جس کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بڑھانا اور حال ہی میں بنائے گئے سمارٹ ڈاؤن ٹاؤن تک رسائی فراہم کرنا ہے سٹار نیوز انڈ ویوز لاہور سٹار نیوز انڈ ویوز لایک شیئر اور سبسکرائب کریں جلدی